السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو ایک بہت ہی افسوس ناک خبر پاکستان کے پڑوسی ملک افغانستان سے افغانستان میں صبح دیڑھ بجے یعنی رات کو دیڑھ بجے ایک شدید زلزلہ آیا اور جن علاقوں میں وہ زلزلہ آیا وہ دے ہی علاقے ہیں وہاں پر رسائی بھی بہت مشکل ہے وہ زلزلہ بعض ذرائع کے مطابق 5.9 مگنیٹیوٹ کا تھا بعض ذرائع کے مطابق 6.1 مگنیٹیوٹ کا تھا جو اس کا اپک سینٹر تھا وہاں پہ 6.1 مگنیٹیوٹ کا تھا اور اطراف و اکناف میں 5.9 کا 31 مائل ریڈیس کو اس نے افیکٹ کیا ہے ایک ہزار بندہ اس میں لقمائے اجل ہو گئے اور وفات پانے والوں میں زیادہ تر لوگ اپنے گھروں میں ہی وفات پا گئے وجہ یہ تھی کہ صبح دیڑھ بجے سب اپنے گھروں میں سو رہے تھے جب زلزلہ آیا سب کے سب گھروں میں ہی ختم ہو گئے ساری دنیا سے اس پر افسوس کا اظہار بھی ہو رہا ہے اور ایک تکلیف دے بات ہے مولوی شرف الدین مسلم جو ڈیپیٹی منسٹر آف ڈیزیسٹر منجمنٹ ہیں انہوں نے بتایا کہ کوئی قریباً 920 کے قریب لوگ لقمائے اجل ہو چکے ہیں وفات پا چکے ہیں اور 600 کے قریب زخمی ہے اور ابھی ٹول جو ہے وہ چل رہا ہے اور بہت سارے نیوز ایجنسیز نے مختلف انفرمیشن دی ہیں اور اس کے اوپر مزید ورک ہو رہا ہے کیونکہ آہستہ آہستہ چیزیں اور سامنے آ رہی ہیں ایک ایسی چیز تھی جس سے لوگ جو ہے وہ حیرت قدے میں آ گئے اور ایک ایسے وقت میں اس نے آن پکڑا کے انسان جو ہے اس کے بارے میں بالکل غافل تھا اوانستانز منسٹری آف ڈیفنس جو ہے انہوں نے بھی اس کے اوپر اقدامات کیے ہیں انہوں نے کوئی ساتھ کے قریب ہیلیکاپٹرز with first aid ڈیپلوئی کیے ہیں کہ وہاں جا کر ان لوگوں کی مدد کی جائے یاد رہے کہ یہ بہت ہی دور رس علاقے ہیں دہی علاقے ہیں روڈ سسٹم بھی اویلیبل نہیں ہے محمد حسن جو ایکٹنگ پرائم منسٹر ہیں انہوں نے یہ اناؤنس کیا ہے کہ ہم کیارہ ملین ڈالرز جو ہے وہ ایلوکیٹ کریں گے اس چیز کے لیے تاکہ ارجنٹلی ان چیزوں کو فوراں ٹیک کر کیا جا سکے دراصل یہ ارتکوئک جو ہے یہ پاکتکا ان خوست پروونسز جو ہیں اس کے اندر آیا ہے ان صوبوں میں آیا ہے پاکستان کے جو میٹیرلوجیکل ڈپارٹمنٹ ہیں انہوں نے بھی اس کے اوپر خبر دی ہے تفصیلات وہاں سے بھی ہمیں ملتی ہیں پاکستان کے پریزیڈنٹ عارف علوی کا بھی اس پر بیان آیا ہے کہ ہم سیڈنڈ آور لاؤس اپریشیس لائفز انہوں نے بھی اظہار افسوس کیا ہے ان لوگوں کے لیے جو اس حادثے کا شکار ہو گئے اور اپنی سیمپیٹیز کا انہوں نے اظہار کیا ہے اور ٹویٹر کے اوپر بھی ٹویٹ کیا ہے بڑی تفصیلات میں جائے بغیر آپ کو بختصراً اس کے بارے میں میں نے بتانا تھا مقصد یہ تھا کہ آپ اپنی دعاوں میں افغانستان میں اپنے ان بھائیوں اور بہنوں کو یاد رکھیں اللہ سبحانہ وتعالی ان کے لیے آسانیہ پیدا فرمائے آمین یا رب العالمین انشاءاللہ تعالی اگلے رپورٹ میں آپ سے بنگلہ دیش کے بارے میں بھی بات ہوگی بنگلہ دیش میں موجود اپنے مسلمان بہن بھائیوں کو اپنی دعاوں میں شامل رکھیں وہ بھی بہت ٹف حالات سے گزر رہے ہیں اتنے شدید تکالیف سے گزر رہے ہیں آپ اندازہ نہیں کر سکتے فوٹیجز وغیرہ شاید آپ نے دیکھے ہو اور اسی طرح بعض انڈیا کے علاقے بھی افیکٹ ہوئے ہیں اس پر میں تفصیلات آپ سے پھر اگلی ویڈیو میں شیئر کرتا ہوں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سیسات قدری